مدرسے کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اس دارالعقامہ کا سنگ بنیاد دو ہزار گیارہ میں علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کے ہاتھ و عمل میں آیا اور دو سال کی مدت میں بن کر مکمل ہوا تین منزلوں پر مشتمل اس شاندار برلگ میں طلبہ کی رہائش کے لیے تقریباً پچپن کشادہ کمروں اور مطالعے کے لیے تین بڑے حال کا معقول و بہتری انتظام ہے یہ ہے سلمانیہ ہوسٹل یہ ہوسٹل دارالعلوم کی مسجد کے جانب مشرق میں واقع ہے اس کی بنیاد انیس سو ساٹھ میں حضرت مولانا یوسف کاندلوی حضرت مولانا سید ابو الحسن حسنی ندوی اور دیگر علماء کرام کی موجودگی میں رکھی گئی اس کا انتصاب تحقیق و تدقیق کے عظیم شہ سوار حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے اس خوبصورت عمارت کا شمار دارالعلوم کے قدیم ہوسٹلوں میں ہوتا ہے دو عمارتوں پر مشتمل اس ہوسٹل میں طلبہ کی رہائش کے لیے کم و بیش ساٹھ کشادہ کمرے اور مطالعوں کتب بینی کے لیے دو وسیع دار المطالع اور ایک لائبریری بھی موجود ہے یہ ہے حبیب ہوسٹل یہ ہوسٹل سلیمانیہ ہوسٹل کے شمال میں واقع ہے اس شاندار عمارت کی بنیاد دو ہزار چھے میں علماء کرام کی موجودگی میں رکھی گئی اسے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی صدریار جنگ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا گیا ہے جو برسوں تک ندوت العلماء کے اہم رکن رہے اور اسے پھننے پھوننے میں اہم کردار ادا کیا تین منزلہ اس خوبصورت بلڈنگ میں طلبہ کی بودوباش کے لیے پچاس کمروں کا بہترین انتظام ہے یہ ہے نعمانیہ ہوسٹل جو حبیب ہوسٹل سے بلکل متصل مشرقی کنارے پر واقع ہے دیگر عمارتوں کے مقابلے اس کا طول و عرض قدر مختلف ہے تین منزلہ اس بلڈنگ میں طلبہ کی رہائش کے لیے تقریباً تیس کمرے ہیں یہ ہے شبلی ہوسٹل یہ ہوسٹل مسجد کے جانب شمال میں آخری کنارے پر واقع ہے حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علی کی طرف منصوب کرتے ہوئے اس کا نام شبلی رکھا گیا طلبہ کی کسرت کی وجہ سے دار العلوم میں جب دار الاقامہ کی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی تو انیس سو سترہ میں سب سے پہلے اسی بلڈنگ کی بنیاد رکھی گئی اس دو منزلہ عمارت میں طلبہ کی رہائش کے لیے تقریباً پیتیس کشادہ کمرے اور مطالعے کے لیے ایک وسیحال موجود ہے جمالیہ نام کا معروف و مشہور اور کشادہ حال بھی اسی عمارت میں موجود ہے جہاں انجمن اصلاح اللسان کا پروگرام، محاضرات اور دیگر علمی مجلسیں منافض ہوتی رہتی ہیں یہ ہے اتھر ہوشٹل اس کی بنیاد انیس سو چھتر میں دار العلوم کے اساتذہ کے ہاتھوں رکھی گئی اس ہوشٹل کا انتصاب رئیس کاکوری الحاج منشی اتھر صاحب مرہوم کی طرف ہے یہ وہی کشادہ دل شخص تھے جنہوں نے دار العلوم کی تعمیر کے لیے ندوت العلماء کو درجن و بیگے پر مشتمل ایک وسیع و عریض زمین حدیع کی تھی جہاں پر آج دار العلوم موجود ہے مسجد کے جانب شمال میں واقع اتھر نامی یہ خوبصورت ہوشٹل دار العلوم کے تمام ہوشٹلوں سے زیادہ کشادہ ہے اسی وجہ سے اسے شرقی و غربی دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے تین منزلوں پر مشتمل اس عمارت میں طلبہ کی رہائش کے لیے تقریباً ستر کمرے اور مطالعوں کتبینی کے لیے دو دار المطالعہ موجود ہیں